عزی صاحب یہ تو مہنگائی کا پرومو چل رہے ابھی تو مہنگائی آنی ہے تو کیا ہوگا سر اتنی خودکشیاں اتنے حالات تو اس وقت کیا ہوگا دیکھیں ڈکس صاحب میں پہلے بھی آپ سے بات کر رہا تھا اور اس ساری صورتحال میں میں نے ایک لفظ ایک کوئی چھوٹی سی دو چار سنٹنس بولے تھے کہ انویسمنٹ جنہوں نے کی تھی نا انہوں نے اپنی بما پروفیٹ کے انویسمنٹ نکال لی ہے اس میں آپ نے دیکھ لیا چینی کے بورانکی آپ نے بات کر رہے تھے چینی کے بورانکی اس وقت صرف یہ بتا دیں سندھ کی فیکٹرییں بھی بند کروا دی گئیں میاں نواز شریف فیملی کے خاندان کی صرف ایک اس وقت مل چل رہی ہے چھ سات ملیں ساؤت پنجاب میں کس کی ہیں اگر یہ ساری چیزیں یہ آمیر کیانی کی جو بات دامڑا صاحب نے کیا ہے یہ میرے اپنا آگے تھا کہ میں نے کہا کہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا اس وقت مارکیٹ کے اندر کیا ہے جو عدویات کی مارکیٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ پانچ ارب روپیہ لے گیا ہے آمیر کیانی آمیر کیانی نے نوٹیفیکیشن کا پانچ ارب روپیہ لی ہے وہ پانچ ارب روپیہ میں کون کون حصہ دار ہیں وہ کسی وقت بتائیں میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون کون حصہ دار ہے اس پانچ ارب روپیہ کے اندر اوپر سے لے کے نیچے تک سب بھی اس میں ہمام میں ننگے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو ملک کی آپ نے بات کی ہے ملک پورا پورا آئی ایم ایف کے ہاتھ میں آ گیا ہے آپ کو بھول ہے یہ ڈمی بیٹھے ہوئے ہیں یہ کٹ پتلی بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو کٹ پتلی بیٹھے ہوئے ہیں ان کٹ پتلیوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے آپ فیناس ڈپارٹمنٹ کو جا کے انکوائر کر لیں آپ فورن منسٹری کو جا کے انکوائر کر لیں آپ باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کو جو ڈگنیٹیز آتی ہیں ان کے وزٹ دیکھ لیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ موجودہ حکومت جن کی بڑی اپنا حمایت کر رہے ہیں جناب میرے دوست میرے پیارے بھائی بزرہ صاحب میں صرف یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوال یہ پیدا ہے حکومت نے کیا کیا ہے اس حکومت نے صرف انتقام 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 اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا میں جانتا ہوں عمران کو بسرہ صاحب میرا خون ہے وہ مجھے آپ سے آپ کو کچھ بھی نہیں پتا ہے عمران کے بارے میں جو کچھ مجھے پتا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں عمران آخری حد تک جائے گا انتقام لینے کے لیے عمران کو کوئی سروکار نہیں ہے غریب مر رہے جی رہے کوئی خودکشی ہو رہی ہے کوئی کیا ہو رہے ہے بلکل اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو صرف ایک بات کی پرواہ ہے کہ میں نے بزدار کو کیسے بیٹھانا ہے اپنی زد کیسے پوری کرنی ہے اور میں نے انتقام کیسے لینا ہے پورے کا پورا ملک آئی ہے ہمیں گروہی پڑھ رہا ہوا ہے اس وقت اور ساری صورتحال کا تماشا مختلف قوتیں بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں اور انڈ ریزلٹ جو نکلے گا خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اس کا انجام نہ بسرہ صاحب آپ دیکھ سکیں گے نہ میں دیکھ سکوں گا